موسیقی 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 سچ دے یا مایسو تاہی مر پیارا پربو ہمیسا رہ میرے دو ہمیسا رہ میرے دو ہمیسا رہ میرے دو ہمیسا رہ میرے دو یہ سو مر دل میں کوئی بسلا باسی مر دل میں سام سبیرا یہ سو مر دل میں کوئی بسلا یہ سو مر دل میں کوئی بسلا باسی مر دل میں سام سبیرا یہ سو مر دل میں کوئی بسلا سچ دے یا مایسو تاہی مر پیارا پربو سچ دے یا مایسو تاہی مر پیارا پربو ہم سا رہ میرے دو 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 مگفی تا تھا مر جی مان رے مگفی تاہی مر پیارا پربو 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 ہم سا رہ میرے دو 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 سام سویرا یہ سو مر دل میں کوئی مسیلا بس ہم سا رہ میرے دو سچ دے یا مایسو تاہی مر پیارا پربو ہم سا رہ میرے دو ہم سا رہ میرے دو ہم سا رہ میرے دو ہمارا وغیرے دو یہ شمیر دل میں refrain ہوا موسیقی 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 جن تکی پدل میں سائے خدا من میرا جو لے جا جن تکی پدل میں سائے خدا من میرا جو لے جا جن تکی پدل میں سائے خدا من میرا جو لے جا جن تکی پدل میں سائے خدا من میرا جو لے جا جن تکی پدل میں سائے منتا سے جل میں لگ جائے منتا سے جل میں لگ جائے تیرے ہاتھ اٹھانے سے آقا سے کھل جاتا ہے تیرے ہاتھ اٹھانے سے آقا سے کھل جاتا ہے خدا من تیرا چھو لے نا زندگی بدل دے تارے خدا من تیرا چھو لے نا زندگی بدل دے تارے خدا من تیرا چھو لے نا زندگی بدل دے تارے خدا من تیرا چھو لے نا زندگی بدل دے تارے خدا من تیرا چھو لے نا زندگی بدل دے تارے خدا من تیرا چھو لے نا خدا من تیرا جاتا ہے خدا من تیرا جہو لے نا خدا من تیرا چھو لے نا موسیقی 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 زندگی بدل دیتا ہے 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 ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں پربو سچ مچ پربو تیرا چھو لینا پربو لوگوں کے جیون کو بدل دیتا ہے میرے پرمیشور سچ مچ پربو پرمیشور پربو پربو پرمیشور بھارہ برس کے روگیوں کو تو چنگا کر سکتا ہے دو اڑھ تیس ورس کے روگیوں کو تو چنگا کر سکتا ہے وہ چھار دن سے مرے ہوئے مرتے لازر کو تو زندہ کر سکتا ہے خدا وند ہالیلویہ ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس خدا کو دھنیواد کرو اس پرمیشور کو دھنیواد کرو وہ پرمیشور سچ مچ آپ کے جیون کو بدل سکتا ہے پرمیشور کے لوگوں اس پرمیشور کے پاس اتنی سامرت ہے کہ اس کے چھو لینے سے آپ کے ہریں بیماری کے حالات چنگائی میں بدل جاتے ہیں خدا وند دیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے خدا وند دیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے سچ مچ پرمیشور آج تو نے اپنے لوگوں کو آرادنا کے درمیان چھوا ہے میرے پرمیشور اور تو نے اپنے لوگوں کے جیون کو آج بدلنے جا رہا ہے میرے پرمیشور اور پرمیشور سچ مچ ہے بیماری کے حالات میں یہاں پر لوگ کیوں نہ آئے ہوں گے ایشو کے نام سے یہاں سے لوگ جگہ ہو کر جائیں گے میرے خدا ہر ایک بُرے پرستیتیوں سے آج 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 ہو کر جائیں گے ایشو کے نام سے ان کے دکھ آج آنم میں بدلے گا ایشو کے نام سے پرمیشور راجہ ہم اس جگہ میں ہم آپ کا ہم آپ کو اس جگہ میں سواگت کرتے ہیں پرمیشور کہ آپ ہمارے بیچ میں چل اور پھر رہے ہیں آپ نے جیسا اپنے بچن میں کہا پرمیشور جہاں پر دو یا تین میرے نام کے لئے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے بیچ میں میں اپسٹھت ہوتا ہوں کہا پرمیشور اور آج آپ کے اپسٹھتی کے دوارہ ہر ایک شیطانی کام سب ناش ہو گئے ہیں میرے خدا اور پرمیشور اور پرمیشور وچن کے دوارہ بھی دوہ gdy بدھ کام کرنے جا رہا ہے پرمیشور پرمیشوہ کی تارید کرتے ہوئے مہمہ کرتے ہوئے راجاؤں کے راجہ کا پربو کے پربو کا دھنے بات کریں سچ میں اس کا چھو لینے سے زندگی بدل جاتا ہے جتنی لوگ خدا کی بھون میں ہیں خدا کی پستیتی میں ہیں اس نے چھوہ ہے اور اس نے بدلہ ہے اس لئے آج ہم خدا کی مہمہ کر رہے ہیں امین اس نے آپ کی ریلائف کو بدل دیا زندگی کو بدل دیا یہ سو زندگی بدلنے والا پرمیشوہ ہے امین ہم سب اپنے سکھانوں میں بیٹھ جائیں گے پریز دلوڈ پریز دلوڈ پریز دلوڈ ہاللیلویہ ہاللیلویہ جیزس اور ہم ابھی ہم پرمیشوہ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو کے داس کے لئے ہم خدا کا دل سے شکریادہ کرتے ہیں کہ ہم بہت دنوں سے ہم اس میٹنگ کے لئے ہم پراتھنا کر رہے تھے پورے کلیسیا پریوار سمیتھ ہم پراتھنا کر رہے تھے لگاتار کی ایک دن پرمیشوہ تیرا داس تو اپنے داس کو بھیج اپنے ابھی سکھت داس کو ہمارے بیچ میں بھیج پرمیشوہ اور خداون کا میں دھنیواد کرتا ہوں کہ جو ہم نے پربو کے سامنے اپنے پراتھناوں کو رکھا تھا کہ ہم آج ایک بار پھر سے ہم پرمیشوہ کے مہمہ کے لئے ہم اس زگا پر پرمیشوہ کے آرادھنا کرنے کے لئے ہمیں پراتھنا زبھا رہے تھے اور خدا کا دھنیواد کی جو ہم نے پربو کے سامنے پہنیا جو ہم نے پراتھنا کی خدا نے ہماری بھیٹھ ہماری پراتھنا کو سکھا کی اور خدا کا ہم دھنیواد کرتے ہیں پرمیشوہ نے کہ اپنے ابھی شکت داس کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہم پربو کے داس ریورنٹ راجے سرائے پاسجی کے لئے ہم دل سے دھنیواد کرتے ہیں خدا کا جو اردہ تعلیم جاتے ہیں چارج پرمیشوہ کا شکریہ آدھا کریں خدا نے اپنے اپنی اداس اپنے بھی شکت داس کو ہمارے بیچ میں بھیجا پورے کلیسیہ کی دوہائی کو خدا نے سنا ہم سب کی پراتھنا کو خدا نے سنا اور پرمیشوہ کی انگرہ سے آج ہم سب کو ہماری پراتھنا کا اتر ملا اس اس عدب سبح کے دوارہ پربو نے اپنے داس کو بھیج کر ہمارے کی ہوئے پراتھنا کو اتر دی اس کے لئے پربو کا ہم دھنیواد کرتے ہیں اور اب ہم سواگتیں جائیں گے پربو کے داس کا میں بلانا چاہتا ہوں میری ساسوں ہللوی thank you jesus thank you jesus hallelujah 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 thank you father thank you jesus thank you maasa hallelujah 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 بہت دنوں سے ہم پراتھنا کر رہے تھے کہ پربو اپنے دانس کو ہمارے بیچ میں بھیج اور خدا کا دھنیباد ہو کہ ہماری کلیسیا کی لگتار پراتھنا اور میری پراتھنا کو خدا نے سن کر آج اپنے اب اس شکت دانس کو پربو نے بھیجا مل لیں گے میرا بہت میرے اچھائے ہو رہی تھے کہ آج ہم پر میشور تیرے اب اس شکت دانس کے دوارہ ہم تیرے کلام سن کر ہم بلیس ہونا چاہتے ہیں اور خدا نے میری پراتھنا کو ہماری پوری کلیسیا پریوار پراتھنا کو سن کر آج خدا نے اپنے دانس کو ہمارے بیچ میں بھیجا اور میرے بشواس ہے کہ خدا آج اپنے دانس کو جو وچن آپ کے اور میرے لئے دیا ہے جب وہ وچن آئے گا خدا چنگائی دے گا خدا اپنے وچن بھیج کر چنگا کرنے والے جا رہے ہیں چنگا کرنے جا رہے ہیں چھٹکارا دینے جا رہے ہیں بلیس کرنے جا رہے ہیں خدا نے جو اپنے دانس کو وچندیا ہے وہ وچند میرے اور آپ کے زندگی کو بدل کر رکھ دے گی شمسید کے نام میں بدل کر رکھ دے گی شمسید کے سامردی نام میں پرمیشور کا دھنیواد کرے جو اور دات تعلیق ساتھ خدا کا دھنیواد کرے اور میں پربو کے دانس کا میں سواگت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں شمسید کے نام میں پورے دل سے پربو کے دانس کا میں سواگت کرتا ہوں کہ خدا نے بھئیہ نے میں نے جو بھئیہ سے میں نے کہا کہ میں نے وینتی بھیجی میں نے وینتی کیا کہ بھئیہ آپ ضرور سے آپ ہمارے آئیں میں دل سے اچھا ہے کہ آپ ہمارے بیچ میں پربو کے وچن کو لے کر آئیں اور ہم سب کو خدا کے کلام سے ہم سب کو اس صحیح کریں اور پربو کا دھنیواد کی پرمیشن پر اپنے داس کو بھیجے پڑ جوہر سے تالی وجہ کر پربو کریں جوہر سے چاہر ہاللوئیہ مانتے ہوئے پربو کا دھنیواد کریں میرے آتمک گرو میرے بھئیہ آتمک پتا کا ہم چوڑ دار چوڑ دار چوڑ میرے آتمک بھئیہ کے لئے میرے آتمک پتا کا لئے میرے آتمک گرو کے لئے پریز اللہ ہاللوئیہ ہاللوئیہ سچمت پربو کے داس بڑے دین اور نمر داس ہاللوئیہ آپ کے اس ویچول پادر آپ کے آتمک پادر میرا بڑا پیار ہاللوئیہ سو میں پرمیسر کا دھنیواد کرتا ہوں پربو کے داس کا دل سے سفاگت کرتا ہوں آپ کے بڑا پیار کے لئے میرے بھائی ہاللوئیہ سکالی سیرا ایک بار ہم پربو کے داس کے لئے آپ کے آتمک پتا کے لئے جوڑا تالی بجائیں گے اور سفاگت کریں گے ہاللوئیہ بولو یسو مسیح کی کہتے لوگ خوصے آج ہاللوئیہ آئیے تھوڑی مرک کھڑے ہو جائیں اور پرمیسر کا دھنیواد کریں اس کی حجوری میں اپنے سو پر کھڑے ہو جاؤں پیٹا کہتا ہے کہ جس سو پر تو کھڑا ہے اس سو پر اپنے پاؤں کی جوڑی کو اتا لیں میرا پرمیسور یہاں پر اپس دیتھائیں اور میرا خدا بند آج بڑے آنشیس کو دینے کے لیے جا رہا بولو آمین ہالیلویہ کتنے لوگ خود سے ایک بار پھر سب اپنے ہاتھوں کو دکھاؤں اور پرمیسور کو اس کے حجورے میں دھنیواد کروں اس نے کہا میرے نام تھے دو اور تین اکٹے ہوتے وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں ہمارا پرمیسور یہاں پر موجود ہے اپنے بچن کے انشار یہ میں نہیں میرا خدا کا خلاب جائے تھا یہ میرے نام سے دو اور تین اکٹے ہوتے وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں اور جب پربو موجود ہوتا ہے تو اس کے آسیس بھی موجود ہوتی ہے اور جب پربو موجود ہوتا ہے اس کے چھٹکارہ بھی موجود ہوتی ہے جب پربو موجود ہوتا ہے ان کے برکت کی باریس بھی ہوتی ہے ہالیلویہ بولو یسو مسیح کی اکھار جوڑ دار ہمارے راجاؤں کے ناج اور پرمو کے پرمو کے لے تالیق ہو جاؤں اپنے آنکھوں کو بند کرو اور تھوڑی در پرمیسور کو دھنوان کرو اس کی پریستیت کرو اس کی نام کے مائمہ کرو کیونکہ سچ مجھے اس کے چھوڑ دینا جندگی کو بدل دیتا ہے حالیلویہ پھنچو جیزیز اپنے آنکھوں کو بند کرو اور پرمیسور کو دھنکس کرو دھنوان کرو حالیلویہ بند ساسیں چلنے لگ جائے اندھی آنکھیں دیکھنے لگ جائے اندھی آنکھیں دیکھنے لگ جائے تیرے ہاتھ اٹھانے سے آنکھاں سے کھل جاتا ہے تیرے ہاتھ اٹھانے سے آنکھاں سے کھل جاتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے تو داون تیرا چھو لینا زندگی بدل دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پرمیسور کو دھنیواد کرو پرابو آج تیرا جیویت کلام مجھے چھوئے آج تیرے جیویت آسس مجھے چھوئے آج میرے پیٹا تیرے اپس سکتی کو میں اپنی زندگی میں محسوس کرو تیرے پاوترات مگاوی سیکھ مجھے ٹچ کرے تیرے سامت مجھا بھی شویت کرے تیرے سامت میرے ہاتھوں کو چھوئے اپنے ہاتھوں کو پڑھاؤ پرمیسور کے اور اب بولو کہ پرمیسور تیرے آگ مجھے چھوئے تیرے سامت مجھے چھوئے تیرے ابھی شیخ مجھے چھوئے پاوترات مگا تیرے ابھی شیخ مجھے چھوئے اور میرے اوپر تیرے آسسو تیرے آج سمسی کے نام میں بولو 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 موسیقی پھر زندی اللہ علیہ وسط پڑھے دور شکربر شکر کردئی قلیلات بہتا ہی شوہر ہے اب نے ایک کہا سا میرا اب protects اپنا ہاتوں کوانار اپنا آنکھوں کو بند کروں wedder مجھے چون مجھے ابھیں شویہ کر مجھے چون بھتر ہات کر چون چونмотряonte شویہ من چون ًا چھوڑے 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 چ اگر آپ کو اپنے مشاہ کو بھیج رہے ہیں اگر آپ کو آشی سے نواز رہے ہیں اگر آپ کو آشی سے نواز رہے ہیں آج بندہ ٹوٹیں گے اسٹ آتما جائیں گے بیماریاں بھائیں گے شیطان ہائے اور اگر کہ کوئی یسو ہے وہاں پر صوت رہتا ہے یسو ہے وہاں پر آجاتی ہے یسو ہے وہاں پر ہمیں شیخ ہے یسو ہے اگر آپ نے لوگوں کے ہاتھوں کو چھو لیں شا با 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 گیا بہ حیث تک جیسوس زندگی بدلدی تا ہے بگنا بگنا زندگی بدلدی زندگی بدل دیتا ہے زندگی بدل دیتا ہے کھوکا بندے آنچوں لینا زندگی بدل دیتا ہے یائر کی بیٹی کو تو نہیں چھوڑا اور ہنگا ہو گئے آپ کو مانگے میں کہا یائر کی بیٹی جو مارہ سال کی تھی جو مری پڑی تھی اور بھائی 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 بھ آٹھا ہے میں کہتا ہوں کہ ہی لڑکے اٹھ اور بھائی بھی بتاتی وہ مردوں سے اٹھ گئی ہالیلویا آج آپ کی پرستیتے سے آپ کو اٹھنے کے ٹائم ہے آج آپ نیراس مات ہو وہ بیماری سے دوشٹ آکمہ کے پرساری سے نیراس مات ہو شتان کے اٹھن سے نیراس مات ہو میرا ییسو ہے آپ کو چھوڑانے کے لیے اچھے ہاں پر سورگ سے آیا ہے میرا ییسو آپ کو چھوڑائے گا میرا ییسو آپ کے پرستیتی بدلے گا آپ کے دکھوں کو چھوڑائے گا آپ کے علاقوں کو بدلے گا آپ کے پرستیتیاں میں جانائے گی اور آپ کے جندگی میں پرمیشور کا عدود آشیس کو آج دیکھو گی کیونکہ میرا خداون کا چھو لینا جندگی بدل دیتی ہے میرا خداون کا چھو لینا جندگی بدل دیتی ہے اس نے یائر کی بیٹی کو چھو آ اور مر چکی تھی وہ جندگی پائی آج آپ کو چھوئے گا اور میرا ییسو آپ کے زندگی کو بدلے گا میرا ییسو آج آپ کو چھوئے گا آپ کے حالات بدلے گی میرا ییسو آپ کو چھوئے گا آپ کے مرسٹری بدلے گا میرا ییسو آپ کو چھوئے گا اور آپ کے فیملی بدلے گی میرا ییسو آپ کو چھوئے گا اور آپ کا بیماری چنگائی میں بدلے گا میرا ییسو آپ کو چھوئے گا آپ کے گاؤں نگر بدلے گا میرا یشو آپ کو چھوئے گا اور ریوائیوال آئے گے زی جساللو یا ربا شکا دوریا ہو ربا بابا 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 پہتراتفا میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے لوگوں کے بیچ اپنے بھارے اپسٹی کو دینے کے لئے شاہ پر پربو اپنے لوگوں کے بیچ میں پربو آپ چل اور پھر رہے ہیں پھرہتراتفا میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں پربو کہ آپ اپنے لوگوں کو بڑی آشیس نوازینے کے لئے جا رہے ہیں بڑی آشیس آپ دینے والے پربو بڑی آشیس آج سفرگ سے آپ اُنڈلنے والے پر میسور میں آپ کا دھنی بات کرتا ہوں میرے پتا کہ آپ پر اپسٹیت ایسا کوئی بھی بیتی نہیں نہ ہو جو خالی یہاں پر آئیں اور بھر کرنا جائیں ایسو مسیح کے نام میں میرے مہان سامرت جیویت پتا دھرتی ارکانس کے بنانے والا پتا میں تجھے سشٹنگ پرنام کرتا ہوں میرے پتا جی اپنے لوگوں کے دھوکوں کو آج آنن میں بدل دی اپنے لوگوں کے آنسوں کو پھوچھ لی اپنے لوگوں کے زندگی میں تو عدبت کام کر تو نے تو کا بجن سے تا ایک سو سات ار بیس میں کہ میں تو اپنے بچن کو بھیج کر چنگا کرتا ہوں اور جس گڑے میں گرے ہیں اسے اٹھا کر کھڑا کرتا ہوں ہی میرے سناتن پتا آج تیرے جیویت بچن پرابو تیرے لوگوں کے ہردہ میں اتر کر کام کرے ایسو مسیح کے زندہ نام میں آج تیرے لوگ تیرے بچن کو سنتے سنتے چنگی ہو جائیں ایسو کے نام میں آج بند دوار آسیسوں میں کھول جانے پائیں جس چیزوں کا سنگرس کرنے پرابو آج سے وہ سنگرس ختم ہو جانے پائیں ان کے پریوان ان کے بچے ان کے ہسپن ان کے بیجنس ان کے سب کاموں میں پرابو بڑے برگت بڑے آشیس بینشتری کپر میں بڑے آشیس کھلتا دیکھنے پاسوں کے نام میں میرے پتا جی میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں کہ تُو ایسا ہی کرنے کے لیے جا رہا اور ایلیا کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تو اس دیس میں ایک اوس بھی نہ پڑے گا اور اس نے کہا اور وہ ہو گیا اور بھائی بیل بتاتی ہے کہ ایک بوند بھی نہ پڑا لیکن بھائی بیل بتاتی ہے ایلیا پھر سے پرمیشور سے پراتھنا کیا اور کہتا کہ پرمیشور پھنا پھر سے دیس کو پھل بند کر تو بھائی بیل بتاتی ہے ایلیا بھی تو آپ کے اور میرے سمان دکھ سکھو کی منوں سے تھا اس نے یہوہ سے گڑ گڑا کر پراتھنا کیا اور بھائی بیل بتاتی ہے کہ دیس پھل بند ہوا پھر آپ پرمیشور آپ کے موقع میں آنشیس رکھا ہے میرا پرمیسور آپ کے ہوتوں پر آنشیس رکھا ہے آپ بولیں گے کہ پرمیسور آج سے میرا برکت کھل جائے گی ہیسو کے نام میں آج سے میں آنشیس کو دیکھوں گا آج کے بعد میں اپنے پروار میں بڑی برکت کو دیکھوں گا آج کے بعد میرے منشٹری میں برکت کو دیکھوں گا آج کے بعد میرے نوخری میں برکت ہوگی میرے پروار میں برکت ہوگا میرے لوگوں میں برکت ہوگا میرے پتی میرا بچے میرے سب میں برکت ہوگی آج ویسا ہی آپ کے موکے بچنگران سار میرا پرمیسر کرنے والا ہے ساری مئیمہ اور آدھر اور سممان پتا جی آپ کو دیتی ہی آپ بڑے اور ہم گھٹیں سوامی سناتن پتا میں دھنیوا دیتا ہوں آپ کی آدھنیا دین اور نمر داس پسر دینیس گوشت لیا اور ان کے پروار بچے اور ان کے منشٹری اور جتنے ان کے ساتھ میں سیوا کرنے والے بیٹا اور بیٹیوں کے لئے پربو چو آج پربو اس اسطحان پر ببو ایک اچھی سیوا کو آپ کے داس کو دیا ہے تنی مری پتا میں پراتھنا کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سیوا پربیسو کے نام سے ڈبل ہو جانے پھائے ڈبل مسا کے ساتھ ہونے پرمیسور ڈبل بلیسنگ کے ساتھ ہونے پھائے اس مسی کے نام میں میرے پتا تیرا دھنیواد کرتا ہوں کہ تنہیں ایسا کرنے کے لئے جا رہا تو موکھ کا پھل کا سری جنہار پرمیسور ہے تو ہمارے موکھ کے پھل کو پورا کرتا ہے میرے پتا جب ہم کہتے ہیں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اس مسی کے نام میں پتا جی ساری باتوں میں مہیمہ اور جلال تجھے دیتا ہوں جیبیت ییسو کے نام سے یہ پراتھنا کو مانگتے ہیں آمین تعلیم بجاؤں اور اپنی سانوں پر بیٹھ جاؤں پرمیسور کے حجورے میں بچن کو سننے کے لئے اوہ جیسس حالیلویہ پربا آپ کو بہت آسیز دینے والا ہے ابھی آمین حالیلویہ کہتے لوگ بسواس کرتے ہیں کہ ییسو مسیح ہمارا جندہ خدا ہے اوہ فادر حالیلویہ ہمارا ییسو جندہ خدا ہے جندہ خدا ہے یس سسر ہمارا ییسو جندہ خدا ہے تو میرا خدا ہے زندہ خدا ہے ہے کہ نہیں ہمارا ییسو بیٹا جندہ خدا ہے وہ ہر پریستیتی کو بدل سکتا ہے ڈاکٹر سائنٹسٹ اور بدوان بھی پھیل ہو جاتی ہے جب ہمارا ییسو رائٹر کرتا ہے آمین جب ہمارا ییسو لکھ کر دیتا ہے تو سب اس کے آگے پھیل دنیا جیرو ہمارے ییسو ہیرو کے سامنے آمین جھوڑ دا تعلیم ہو جاؤ سو میرا خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے میرے لوگو مجھ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے حالیلویہ اس بات پر بسواس کرو میرے خدا جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اس سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے اور میرا خدا بن چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلاموں کو دل ملو دل ملو حالیلویہ اچھ ایک وچہ نکالو میرے سانت لوگ کرجز کے سو سمجھ آر کے پس تک اٹھارہ عدیاء نکالیں گے ہم لوگ ہم لوگ شتائیس پت پڑیں گی لوگ کرجز کی بس تک اٹھارہ عدیاء اور ستائیس وچن اس نے کہا ہاں ہاں جو منوسیٰ سے نہیں ہو سکتا سلو جو منوسیٰ سے نہیں ہو سکتا وہ پرمیشور سے ہو سکتا ہو کس سے ہو سکتا ہے پرمیشور سے جس نے ہم کو بنایا ہے بیٹا ہاں جس نے ہم کو رچ ہے اس سے ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے بہت بہت پریاست کرتے ہیں بہت آسل لگائے رہتے ہیں پربو اس پرکار کے بددی استعمال کروں کہ اس لیکن انسان کے بددی بھی پھیل ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا جند خدا جو ہمارا خدا ہے جس نے ہم کو بنایا اور رچ ہے اس کے لئے کوئی کام کٹھین نہیں ہے میں تھوڑا دیر بولوں گا زیادہ نہیں آپ بیٹھ کر سنو تو بہت آسٹس ہوگا آمین آپ ادھر در نہ ہو تو بہت اچھا ہوگا میں بھی ڈیشٹر پر نہ ہوگا اور جو دھیان سے بچن سن رہے وہ بھی نہیں ہوگی اوکی جیتے لوگ بچن سنا چاہتے ہیں آپ سامنے آجاؤ اور بیٹھ کر کے آپ بچن پیچھے کام کریں وہ پیچھے میں رہو وہ سنو اب آج آپ تک جا رہی ہالیلویا تو میرا پرمیش پر آج بچن کہتا ہے کہ جو منوسی سے نہیں ہو سکتا وہ پرمیش پر سکتا ہے بیٹا آپ کے سارے پریاز ختم ہو چکا ہوگا آپ کے ساری آسا ختم ہو چکا ہوگا آپ کی دعا بھی ختم ہو چکی ہوگی لیکن میرا پرمیش پر آج کہتا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ میرا خدا ون کر سکتا ہے ہالیلویا وہ تو مردو کے اندر چھانٹ آنے والا عشور ہے اس نے یائر کے بیٹی جو مار چکے تھی بھائی بڑی پروبلم ہے وہ اسے یائر کے گھر سندیس لے کر آیا بولتا کہ تیری چھوٹی بیٹی تو مر چکی ہے بولتا کہ گرو کو مت دکھ دے چل تیرے گھر کے لوگ بڑا رو رہے چھلا رہے لیکن میرے بتاتی ہے یائر کو ییشو نے کا مرد ڈر کی ہالیلویہ آج میں بولنا چاہوں گا باندھ بالی کے کلیس پریوار ان چھتروں میں سے آئے پریوار کہ آپ بیماری سے دشت آتمہ سے مصیبت سے پروبلم سے آنڈی ارت پھان سے مرد در یک ایشو پر بشوا رکھ ہی انسان سے نہیں ہو سکتا لیکن میرے خدا پاسٹر جی کر سکتا ہے ہالیلویہ پرمیشور پریسیتی کو بدل سکتا ہے میرا پرمیشور آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے میرا پرمیشور آپ کو بیمار سے چنگا کر سکتا ہے میرا پرمیشور آپ کے ہر آشمبو کو شمبو کر سکتا ہے انسان سے نہیں ہو سکتا ہوں بہت بار انسان پر آسر لگا کر کے ہم اپنے سب کچھ کھو بیٹھ ہی ہالیلویہ لیکن پرمیشور کے پریے بیٹا بیٹیوں آپ انسان پر بھروسہ مت کر ہالیلویہ آپ پیسے پر بھروسہ مت کر آپ ڈاکٹر پر بھروسہ مت کر اپنے بھدھی پر بھروسہ مت کر اپنے بل پر بھروسہ مت کر اس بات پر بھروسہ کر جو خدا بن جندہ خدا ہے ہالیلویہ بلو یسو مسیح کی پر میں اس پر وہ سوامرت ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے یائر کو یسو نے ایک ہی باک پیرے بھائی مدر کی بھل کیا جو بائی بن ملی کہ بارہ سال کی تھی کتنے سال کی بارہ سال کی یسو کے چھونے سے وہ بیٹی زندہ اٹھ بیٹھی ہالیلویہ ہالیلویہ چائے جتنا بھی مرا پریستی اور حالات کیوں نہ ہو یسو کے چھونے سے اس پر جان آ جاتی ہے جان ہالیلویہ بولو یسو مسے کے آج پر بیٹی میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ شیطان کیا کر دیا ہے جوہ ڈال دیا ہے بیماری کا کون سا جوہ گریبی کا کون سا جوہ گریبی کا نسے کا ہر پرکار کے دکھ اور آسو اور پھیڑا کا پہ بار پاپ جوہ ڈال دیتا ہے شیطان پاپ سے نکل نپاتے پاپ کا بندن جکڑا ہوا ہوتا ہے نسے کا جوہ اور نانا پرکار کی بیماری کا جوہ شیطان گردن پر ڈال دیا ہوتا ہے لیکن بائی بل بتاتی ہے اس سمیں ایسا ہوگا کہ اس کے کاندھوں پر سے جبا اٹھا لیا جائے گا یسیہ کے بستق پڑھیں گے دا سدیا اور شتائیس پت نکال کر بچندے کو کیا لکھ ہاں پر بھولو یسیو مسیح کی یسیہ کے بستق دا سدیا شتائیس پت اس سمیں ایسا ہوگا ہاں کہ اس کا بوجھ تیرے کندے پر سے اور اس کا جوہ تیری گردن پر پر سے اٹھا لیا جائے گا اور ابی شیخ کے کارن وہ جوہ توڑ ڈالا جائے جائے گا تھوڑ ڈالا جائے گا بولو ہالیلویہ کس کے کارن توڑ جائے گا ابی شیخ کے کارن ہالیلویہ پر بیش پر کے سامر کے دوارہ پر بیش پر کے پاور کے دوارہ وہ جوہ ٹوٹ جائے گی چاہے وہ بیماری کا کیوں نہ ہو چاہے وہ گھریبی کا کیوں نہ چاہے کیوں نہ 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 ہو چاہے کیوں نہ وہ پاپ کا جوہ ہو چاہے کوئی نہ دکھ اور نیراث کا جوہ ہو آسو کا جوہ ہو سکتے اب لمبے ٹائم سے آسو بہا رہے وہ جوہ پڑھ آج لیکن آج آپ کو بولنا چاہوں گا میرا ییسو سے سب کچھ ہو سکتا ہے ہالیلویا اس نے کہا منوسی سے نہیں ہو سکتا لیکن پرمیسو سے سب کچھ ہو سکتا ہے کئی برسو مل آپ کے آسو میں نے کہ آپ کے آسو بھی ختم ہو گیا آگر روتے روتے آپ کا قرآن بھی ختم ہو چکی ہوگی لیکن بھائی میرا بتاتی اب شیخ کے قارن جوہ کیا ہو جائے گا تھوڑ دالا جائے اس مسئے کے نام میں اس سمیہ سہودہ اس کے کانگ پر جوہ اٹھا لیا جائے گا اور اب شیخ کے قارن جوہ تھوڑ دالا جائے گا بولو تھوڑ دالا جائے گا اب شیخ کے قارن جوہ تھوڑ دالا جائے گا بیماری کا نسے کا گریبی کا نانا پرکار کے جو آپ دکھ میں گجرتے وہ ایک جوہ ہے وہ آپ کے پریستیتی نہیں بدلتا وہ جوہ ہے لیکن ییسو مسئل چاہتا ہے آپ کے اوپر تے وہ جوہ تھوڑ دیا جائے آج ہالیلوی آج بیسو مسئل کے ساتھ میٹھو مان پھل کلیس ییسو مسئل آپ کو چھوئے گا اب شیخ کے قارن جوہ تھوڑ دالا جائے گا بولو آمین اب شیخ آئے گی جوہ تھوڑ دالا جائے ہالیلوی ہر بیبار کو چھنگا کرنے والا تو ہی ہے میرا خدا ہر اسمبو کو سمبو کرنے والا تو ہی ہے میرا خدا بولو یسو مسئل کی ہالیلوی آ بسم آج پرو آج چوہ کو توڑ نہیں آلیلوی آ اس نے کہا میں تجھے پوچھ سی ٹھہ راؤں گا اس نے کہا میں تجھے نیچان پر تو میں تجھے اون چھے پر رکھوں گا ہالیلوی پرمیسور اپنے بیٹا بیٹی کو نیچے نہیں اونچہ رکھنے والا پرمیسور ہے پرمیسور اپنے بیٹا بیٹی کو پوچھنے سیر بنانے والا پرمیسور ہے کیونکہ ہمارا ییسو راجہ ہے ہالیلویا ہمارا ییسو کون ہے بیٹا راجہ ہے وہ راجہ نہیں راجہ ہو کبھی راجہ ہوں ہم اسی کے بیٹا اور بیٹی آئیں بولو ییسو مسیح کی پرمیسور کا وچن میں لکھا کہ ابھی شے کے قارن جوہاں توڑ دا لے جائے گا ہر ایک جوہاں ییسو مسیح کے نام سے آش ٹھوٹنے والا ہے ہر ایک بیماریاں اکھڑنے والا ہے ہر پریستیتیاں بدلنے والا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تیرہ سال سے ایک بھائی صاحب جو دشت آتما سے گرسیتا دارو پینے کا آتما اور چودہ سال اور چودہ سال سمتنگ ان کا جیبن ہو چکا تھا پورے نسے سے لطھ تھا اس کے گھر اس کے بڑے بھائی صاحب نے جب منطرن دیا کہ پاسر جی ہمارے گھر آ جاتے تھوڑی دیر ہم چھوٹا سا ایک میٹنگ رکھے میں نے بولا یار ہم آپ کے گھر جرو جائیں گے شاد ہو سماج کی ہوا کیا میں نے ایک چھیلا کو لے کر اس کے گھر گیا اس کے بھائی صاحب نے اس کے بھائی کو بلایا بولتا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب بہت سراب پیتے ہیں ان کے لئے پراتنا کرنے پاسر جی ہم بڑا تھک گئے ان کو سمجھاتے ان کو بتاتے سکھاتے لیکن ایسا یہ دوبائے کہ وہاں سے نکل نہیں پاتا پھرمیسور کے پرلگوں اسام کی گھٹنا کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پھرمیسور کا میں دھنیباد کرتا ہوں دو شبدوں کے پراتنا ہوا ان کے لئے دو شبدوں کے کتنی دو شبدوں کا اور خدابند کی نام سے ان کے اور ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ پرمیسور اس سے بردر کے زیون کو چھولے بدل دی اسو مسیح کے نام میں ہالیلویہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا دو مہینہ ہو گیا دو مہینہ سراب پر ہاتھ نہیں لگایا اسو مسیح کے نام میں چھوٹ گیا بڑی گواہی کے ساتھ ہمارے چرچ میں کھڑا ہے وہ اسو کے نام میں ہالیلویہ خدابند کا کہتا ہے انسان سے نہیں ہو سکتا لیکن پرمیسور سے ہو سکتا ہے آپ نے بہت پریاز کیے لیکن نہیں ہوا لیکن یہسو کو بتا دیئے نا یہسو اس کو نپٹ لے گا ہالیلویہ آپ مت نپٹ یہیسو نپٹے گا آپ مت سلجائے یہیسو سلجائے گا آج بڑے بشواس کے ساتھ اپنے لوگوں کے لئے پراتنا کرنا ہے ہو سکتا کہ آپ کے یہاں کے لوگ آپ کے لوگ جس سے آپ پروملم میں جس سے آپ دکی دے سے نراس ہیں ہو سکتا آپ کے پرستیتی ہو سکتا آپ کے کمجوری آپ کے بیماریاں ہو سکتا آپ کے نوکری آپ کے بیجنس اینیوے جو بھی ہوگا جس کے قرارت آپ دکی ہوں گے لیکن آج انتیم جب پراتنا ہوگی اُتھ پراتنا میں یہسو کو بتانا ہے اور بولنا کہ یہسو آج چھو لیں تیرے چھونے سے زندگی بدل جاتی ہے تیرے چھونے سے پرابو پرستیتی بدل جاتی ہے میں بسمات کرتا پرابو تُنہیں یائر کے بیٹے کو چھوا اور وہ مردہ ہو گئی تھی میں بسمات کرتا کلام پر آج میرے پرابو میرے بھی پرستیتی کو تو بدلے گا ہالیلویا میں بولنا چاہوں گا آپ کے گھر والے کہیں بھی کیوں نہ ہو آپ کے پریوار کہیں بھی کیوں نہ ہو آپ کے پرستیتی جہاں بھی ڈیمیج ہو چکے لیکن آج میرا یسو اس سبھا میں آپ کو اٹھانے والے وہاں سے پڑھو 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 بائیبل کا بچہ مرک اس رجیسو سمجھا ہے کہ پس تک پانچہ دیا ہے انتالیس پت لکھ لو اور سنو دیان سی ہاں ہاں پڑھیں گے بلے تب اس نے بھی تر جا کر ان سے کہا تم کیوں ہلا مچاتے اور روتے ہو اور یسو کا کہنا تھا کہ لڑکی مرے نہیں ہے پرانتو سو رہی ہے پرانتو وہ سو رہی ہے وے اس کی ہسی کرنے لگے بائیبل بتاتی وے اس کی ہسی کرنے لگے پرانتو اس نے سب کو نکال کر پرانتو اس نے سب کو نکال کر لڑکی کے ماتا پتا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھیتر لڑکی کے ماتا پتا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھیتر جہاں لڑکی پڑی تھی گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کا تلیتہ کومی جس کا ارث ہے ہے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ جو بیٹی جو مر چکی تھی وہ یائر کے بیٹی وہ بارہ سال کی تھی کتنے سال کی تھی بارہ سال کی بارہ یرت کی بارہ سال کی وہ بیٹی تھی اس پر لوگ بہت چکت ہو گئے اور اس بات پر بڑا چکت ہو گئے لوگ پھر اس نے چھتا کر ان سے آگیا دی اور ییسو کا کہنا تھا کہ اس بات کو کوئی جاننے نہ پائے اور ییسو نے کہا کہ اسے کچھ کھانے کو دو بھولو ییسو مسیح کی جوڑ دا تالی بجاؤ پرابو جی کے لیے بائی بیل بتاتی ہے یائر کی بیٹی مر چکی تھی مر گئی تھی وہ انسان کے سنی سے جب آتما نکلتی تو ساری آسائیں ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی اپائے نہیں رہتا ہاللیلویہ یہ تو یائر کو بھولانے اس کے گھر کے لوگ آئے تھے اسی ٹائم ییسو کو معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی مر گئی لیکن اس کے لیے اب کوئی اپائے نہیں ہے لیکن پھر بھی ییسو نے اس بات کو انسونی کر کے کہا بائی بیل بتاتی ہے کہ لڑکی کے باپ کو بولتا ہے کہ ڈروں مت کیا رکھو کھیول بشواس رکھو ہاللیلویہ کیا کہتا ہے لڑکی کے باپ کو ڈروں مت کھیول بشواس رکھو ہاللیلویہ پھرمیشور کے پھر لوگو ہر پرکار کی دشت آتما کے طاقتیں اکھڑو میرا ییسو جندہ ہے اب بولوگے وہ اکھڑے گا ییسو کے نام میں اب بولوگے بھاگے گا ییسو مسیح کے نام میں ہاللیلویہ بہت ساری ایسے گواہیاں ہمارے چرچ میں آتی ہیں اور پرمیشور کے مہیمہ بڑے جوروں سے کرتی ہیں ہاللیلویہ وہ ییسو وہاں کا ییسو ہے وہ یہاں کا بھی ییسو ہے ہاللیلویہ وہ ییسو ہمارے ساتھ بڑے کام کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی بڑے کام کر سکتا ہے ییسو مسیح کے نام میں وہ ہمارا پربو ہے تو وہ آپ کا بھی پربو ہے وہ ہماری سن سکتا ہے تو آپ سب کی بھی سن سکتا ہے ایک دادی کو بڑی پروبلم تھا رائیگر میں ایڈمیٹ تھی ہماری کلیسہ کے ایک والینٹیر بیٹی کے ان کی دادی ہے ان کی ماتا پتا بھٹی میں گئے کام کرنے کے لئے اسی گھر میں چھٹوہ ساتوں میں پیچھی کی بات ہے اور کیا ہوا ان کو ہسپٹل میں بھرتی کیے دوکنی کا ان کا لیبر اور ان کا کڈنی میں ڈیمیج ہو گیا ہے ان کو آپریسن کے جورت ہے ان کے ممی پاپا کو پھون کی بولے گی ایسا ایسا دادی کو لے کر آیا اس کے موسی جی اور اس کے موسی جی کے ساتھ میں انہوں نے بولا کہ بڑا پروبلم ہو گیا ستر سال سے بھی پار کری دادی لگے گا تین چار لاکھ روپے لائیں گے کہاں سے پیسہ انہوں نے پھون کیا پاسا جی یہاں پر ایڈمیٹ کرنے کے لئے بولیں چھار دن کے بعد میں پتا چلے گا جب ریپورٹ آتا گیا تو بولتا کہ میں جھو گیا ہے ان کو ریپورٹ ایک لیٹر بنایا تین دن کے بعد میں اس کے بوں میں پانی نہیں جا رہا پانی اور کیا ہوا کہ اس کے پاپا بولتا ہے اتنی پیسے کہاں سے لائیں گے ہم تو باہر میں ہیں بولتا ہے ایسا کرو اس کو گھر لے آؤ جیسے بھی بنتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں پندر دن کے اندر اس کو گھر لے آیا وہ نے بولا کہ پاپا ہم اپنے دادی کو لے کر آگئے انہیں بولا بیٹا ہمار ہیں چل تیرے گھر پریئر کریں گے سام کو ساڑھے پانچ بجے پہنچا اس کی ایمبولنس گھر دادی بڑی خانٹ ملیٹی تھی چمچ میں بھی پانی جیں جا رہی ہیں اس کو دیکھا ریپورٹ دکھائی ایسا ایسا ریپورٹ ہے پروبلم بڑی بڑھ گئے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا ایسا ان کو ریپور کر دیئے گئے رائپور سارے ریپور لیٹر بتایا میں نے کہا بڑا دکھت ہو گیا یہ سوچنگا کرے گا ریپورٹ لیا ہاتھ رکا چھے لے لوگ تھے پراتنا کیے پراتنا کا نکباد میں نے کہا میرے بھائی میرے بہن میرے بچے وہاں پر تھے ان کے ناتی پوتے لوگ ایک ناتی ایک ناتنین میں نے بولا بیٹا پرمیسور کے ہاتھ میں دادی کا جیون وہ چاہے گا تو سب کچھ کر سکتا ہے پراتنا کر کے نکل گئے ہیں رات کو نو بجے میں نے پوچھا دادی کیسی بیٹی بولتی ہے پاسٹا جی آپ لوگ کے جانے کے بعد جو پانی پی رہی تھے وہ تین چمچ کھانا بھی کھائی آجی سو مسید کے نام بے ہالیلویہ پونے یسو ہم بولو یسو ہے بٹا ہو ہالیلویہ صبح جب ان کو پتا کیا صبح نو بجے بولتی کہ انکل میرے دادی آدھے کٹوری کھانا کھا گئی میں نے کہا پرمیشوہ تیرا دھنیواد اتنی چھوٹی سے کٹوری اس میں کھلایا آدھے کٹوری سام کو پتا کیا بولتی کہ اس میں سے بھرا کٹوری کھا گئی دوسرا دن وہ بتاتی ہے کہ میرے دادی اٹھ کر پیٹ گئی ہے اور وہ چل کر کے آنگن تک ٹولیٹ میں گئی اپنے ہم بلوں کے طاقت کے دوارہ اس مسید کے نام بے اور چوتہ دن میں سارے ریپورٹ ہو گیا ناروالی ہے اس مسید کے نام بے اور ڈاکٹر نے جواب دیا تھا آج میں آپ کو بولنا چاہوں گا وہ مری نہیں ہے اسی سبتہ کی سولہ تاریخ کے آپ گریش شرس کی گواہیوں کو سنا وہ ایک دم تھل تھل ڈا دیئے تھل تھل بڑے بجرگ ہو گئی ہے ستر بہتر سال کی وہ جندا آ کر گواہی دیئے بھی اسی سولہ تاریخ کے سنڈے کو ہماری چرچ میں ہالیلویہ کون ہے بیٹا یسو ہے یسو جندا خدا ہے ہالیلویہ تمیرا خدا ہے جندا خدا ہے ہالیلویہ بہت بہت ایسا ہوتا ہے کہ پاسر جی ہم تو کئی مہینے سے آئے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر چرچ بھی چھوڑ دیں پاسر جو بھی چھوڑ دیں اور پریتیدی اور بھی جہتا ہو گیا ہالیلویہ لیکن نہیں خدا بند چاہتا ہے کہ آپ فرمیشور کے بھون آئے تو اپنے بھون کو مجھ چھوڑو نہ اپنے داس کو مجھ چھوڑو آپ چاہتے ہیں کہ فرمیشور آپ کی جندا کی میں کام کرے تو بیسواس میں اڑے رہو اور کھڑے رہو یسو مسیح کی نام بھی جب آپ اڑے اور کھڑے رہو ہوتے ہو فرمیشور کرتا ہے میری کل بلو آمین ہالیلویہ انسان سے نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے بیٹا فرمیشور چاہتا ہے کہ آپ جس کلیسیہ میں آئے ہو چاہتا ہے کہ جس داس کے ساتھ اس میں آپ کھڑے رہو یسو ہمارا کلیسے کا پربو ہے تو یہاں کبھی آپ کا پربو ہے وہاں بڑا کام کر سکتے تو یہاں بھی آج سے بڑا کام کرے گے یسو مسیح کی نام بھی ہالیلویہ بولو بولو یسو مسیح کی ہالیلویہ وہ جندہ خدا ہے وہ میرا پرمیشور وہ آپ کا پرمیشور ہے ہالیلویہ بائی بیل بتاتی ہے براہنے کے پوستق تیرا اور آٹ پر میں لکھا ہے یسو مسیح کل آج یگانیوگ ایک سہ ہے ہالیلویہ یسو مسیح کبھی نہیں بدلا بیٹا وہی پربو ہے جو کل کرتا تھا اندوں کو آنکھ دیتا تھا لنگڑوں کو چلا رہا تھا پھر مردوں کو جندہ کرتا تھا دشت آتموں کو نکالتا تھا وہ آج بھی وہ اس کا سفامت اس دیس پر بنائے بولو آمین آج بھی کرتا ہے وہ یسو مسیح کے نام ہے آپ چارچے مات چھوڑو اپنے پربو کے ناس کو مات چھوڑو اور پرمیسور کے ساتھ اپنے بسماس میں بن رہو میرا پرمیسور پرستیتی کو بدلنے والا ہے یسو مسیح کے نام بھی بہت بہت ایسا ہوتا ہے کہ چار سپتہ چھ سپتہ ہے پرستیتی نہیں بدلا تو ہم نے یسو مسیح کو بھی بدل دیا پاسٹر کو بھی بدل دیا چرچے بدل دیا اور کبھی ہم نے بسماس کو بھی توڑ دیا لیکن نہیں آپ اپنے بسماس کو بنا رکھو اس مسیح کے نام میں وہ بسماسیوں کا پرمیسور ہے آمین جب بسماس کریں گے پرمیسور کے مہمہ ہوگا بابیل تو بتاتی لاجر کو مرے کتنے دن ہو گیا تھا چار دن چار دن ہو گیا تھا مر چکا تھا لیکن اس کے بہن مارتھا بولتے کہ پربو مارے بھائی کو مرے چار دن ہو گیا تو بولتے کہ پتر کو ہٹا ہوں اس میں سے اب تو دھرگند بھی آتی ہوگی لیکن اس نے کہا کیا میں نے تو اسے نہیں کہا تھا یہ بسماس کریں گے تو پرمیسور کے مہمہ کو دیکھے گی بسماس کروں گے تو پرمیسور کے مہمہ دیکھیں گے بجن سیتا ایک سو سات اور بیس پت پڑھو کیا لکھائے بجن سیتا ایک سو بیس اور سات میں ایک سو سات بیس میں بہت سندر بات لکھا کہ وہ تو اپنے بچن کے دوارا کیا کرتا ہے بھائی ہاں پڑھیں گے پڑھیں گے وہ اپنے بچن کے دوارا ان کو چنگا کرتا وہ اپنے بچن کے دوارا ان کو چنگا کرتا اور جس گڑے میں پڑے ہے اس سے نکالتا ان سے کیا کرتا ہے بھائی نکالتا ہے جب آپ چرچ نہیں چھوڑتے فرمی اس ور آپ کو اپنے بچن کے دوارا چنگائی دیتا ہے فرمی تو آپ کو اپنے بچن کے دوارا پرسیتی بدلتا ہے فرمی تو اپنے بچن کے دوارا آپ کے سارے کنڈیسن کو صدار ہوتی ہے فرمی اپنے بچن کے دوارا آپ کے آنشو کو پھوچ لیتا ہے حالیلوی کیونکہ وہ اپنے بچن بھیج چنگا کرنے والا پرمی سورے بیٹا جس گڑے میں پڑے ہوتے اسی گڑے سے نکالنے والا ہمارا پرمی سور ہے بولو آمین وہ ہمارا زندہ خدا ہے بولو آمین جب آپ کھڑے رہتے ہیں پرمی سور کے کلام کو لے کر جب آپ اپنے بسم میں کھڑے رہتے ہیں پرمی سور 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 ہماری پراتنا کو سون کر آمین جب آپ کے آنسہ کمجور ہو جاتی ہے جب آپ کے بسم کمجور ہو جاتی ہے جب آپ پراتنا کمجور ہو جاتا ہے شیطان وہ ہی کام کرتا ہے لیکن جب آپ چرچ نہیں چھوڑتے جب آپ پراتنا نہیں چھوڑتے جب وہ پواز کر نہیں چھوڑتے جب بسم پرنہ نکالتا ہے جہاں پر ہم پڑے ہوتے ہیں بولو آمین وہ اپنے بچھن کو پورا کرنے کے لئے پک ہے وہ حالیلویہ ہوایدہ کر کے ایسا نہیں کہ پرمی سو نہ پورا کرے بھول جائے وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے وہ منس نہیں کہ اپنے اچھا کو بدل ڈالے بھولتا ہے کہ اپنے بچھن کو بھیج کر کے چھنگا کرتا ہے ہالیلویہ خدا بندے کا اکاس پھر تل جائے پر میرے موخ سے نکلے وچنے بھی بینا پورا ہوئے نہیں ٹلے گا سب کچھ ٹل جائے گی لیکن میرے خدا کے موخ سے نکلا وچن کبھی ٹلنے والا پورا کر کے رہے گا آپ کے زندگی میں آپ آڑے اور کھڑے ہیں تو وہ بھی کرنے کے ییشو مسیح آج کل اور یوگا نیوگ ایک سا پر میس بر اپنے دکھوں میں کم جور مت ہوئے اپنے دکھوں میں نیراز مت ہوئے اپنے پریسیتی کو دے کر کے پراتھنا مجھ چھوڑیے اپنے آتمک پتا سے جڑے رہیے آپ کے آتمک پتا کو آپ نے دیکھ لیا تو ییشو کو دیکھ لیا ہالی بیبل بتاتی جو تجھے گران کرتا ہے وہ مجھے اور جو مجھے گران کرتا وہ میرے بھیجنے والا کو گران کرتا ہے ہالی لو آ آپ بسواز کریں کہ آپ کے آتمک پتا کو کسی اور نہیں ییشو نے آپ کے لئے ٹھہرایا ہے ہالی لو آ آپ کے اوپر میں ییشو نے تھرائے بات آپ کے چروہی کرنے کے لئے آپ اس کو سنیں گے آپ اس جگہ سے نکال جائیں گے ہالی لو آ تو میرا خدا ہے زندہ خدا ہے ہالی لو آ بولو ییشو مسی کی میرے خدا کے لوگو میرا پرمی سور آج آپ کو بڑی آسی سے نماز نہ چاہتا ہے بڑی آسی سے آپ کو بھر نہ چاہتا ہے ییشو مسی کے نام میں بولو آمین ہالیلوی آ خدا بن ییشو مسی کے لئے جو دا تعلی بجائیں ایک بار آپ کو بسوات ہے کہ میرا پرمی سور آج ہر پرستی پر آپ کو جی بند کرے گا تو میرا خدا بن اب آپ کو تدکال دو منٹ کے اندر میں کرنے والا ہے بولو آمین اور پھر اپنے ستھانوں پر اپنے بائبل کو سمیٹ لو اور پھر کھڑے ہو جاؤ اور پھر پرمی سور کی اس کاموں کو بولو پرمی سور سے پراتھ نہ کر کے حالیلوی میں نے کہا کہ آپ کے گھر والے آپ کے پروار والے آپ بیجنس آپ نوکری آپ سے بہت دور ہوگا لیکن آج اس ستھان پر پر پراتھ نہ کرو سناؤ کی یہ ہوا سے ہالیلوی اس نے کہا آپ مجھ سے پراتھ نہ کر میں تمہاری پراتھ نہ کو سنوں گا میں تیرے سن کر تجھے بڑی اور کٹھین باتیں بتاؤں جسے تو ابھی نہیں سمجھ تھا ہالیلوی ہمارے سمجھ سے بہار ہوتا ہے اس کو پرمیسور کرنے والا پرمیسور بولو آمین اپنے پریشتی پر ابھی آپ جیبان تھوں گے اس مسیح کے نام میں اپنے سانوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرمیسور کے تاریب کرو جوڑ دار جوڑ دار تاریب کرو جوڑ دار اپنے سانوں پر کھڑے ہو کر گے اپنے پریشتی کرو اپنے آتما کے اپر میں اپنے سپریٹ کو تیار کرو اپنے جیبان کے اوپر میں آسیس کے ڈور کو کھلتے دیکھنا چاہتے ہیں آپ جاتے کہ آپ کے بیج میں آسیس کی باریس ہونے پائے آسیس کی برطا ہونے پائے تو آج اپنے سانوں پر کھڑے ہو جاؤ اور آپ اپنے پرمیس وریا وریا کو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر پرات کرنا چال کرو اور وہ پرات دوارہ میرا پرمیس آج آپ کو بند دوار سے آپ کو آسیس میں لے کر جانے والا ہے بھی وہ انسان کے لئے شمبہ لیکن میری خدا کے لئے سمبہ ہے بینک جی جس بینک 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 ہاتھ کو اٹھاؤ اپنے آنکھوں کو بند کرو پویت نات مجی میں آپ کا welcome اور سوگت کر تو پرمیس آپ نے اپنے ابھی شویق داس کی بیچ میں لے کر آیا حبیت راتما سچ مجھ میرے پربو یا تیرے داس کے آنا میرے بھائی کے کلس میں آسو اس کے کارن ہو جائے میرے پتا تو تنہ جھون دو تنہ چروائی دیا آن آن سے سورگ کو کھول کر آسز دے اور آن سے یہاں کہ آسز ڈبل ہو جائے اس مسئل کے جندہ نام میں بڑے بڑے گوائیاں آج ان کے لئے سورگ سے اترانے پائیں آج بڑے بڑے آسز سورگ سے اترانے پائیں اور آپ کے داس کے ہاتھوں پر ہاتھ مل کر اور ملا کر پربو آج کے بعد سیوہ میں آگے بڑھنے والا اور منشری کو آگے بڑھانے والا یہاں کے لوگ یشو کے نام سے تیار ہو جانے پائیں پیرے پتا میں تیرا ہوا چلا یشو رو کی ہوا چلا بولو سب جان door کو ہوا چلا یشو رو کی ہوا چلا رو کی ہوا چلا یسو اے یا ہوا خدا سن میری دعا 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 رو کی زاب پلا رو کی ہوا چلا یسو 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 جب چلے ہوا تیرے رو کی موکے ہے شیفا سب رو کی جب چلے ہوا تیرے رو کی پاتے ہیں سفا سب رو کی تو میں مانگنے در پہ آیا میں مجھ کو کلام کی روٹی میں مانگنے در پہ آیا دے مجھ کو کلام کی روٹی بلو سب چلے رو کی ہوا چلا یسو 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 رو کی ہوا چلا بولو بولو اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ بولو 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 اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ بولو 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 اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ پر ہی رو کی ہوا چاہ اٹھاؤ میرے بچوں کو پر لے فرمیشفر کے آتما جو ابھی آپ کے زندگی میں بڑے کاموں کو کرنے کے لیے چھا رہا ہے اس مصر کے نام پر اپنے ہاتھوں کو ڈٹھاؤ اور پراتھنا چالو کرو پراتھنا کرو پراتھنا کرو پراتھنا کرو پہتھنا 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 کرو ملو 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 م جنا چھوڑے جو ایسی اللہ علیہ وسلم 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 دو اگر percentر خلق شارع بگو ڈم فیکر خلق ہو دو ج Pressure وہ روقین ت друг اٹھا تر سلامتر look ابھی شیک ابھی شیک ابھی شیک ابھی شیک دن میں پری کرتا ہوں ڈلاف ترکھ لیکن ابھی شیخ جواں کا توڑتا ہے ابھی شیخ شاول اللہ بھلا شکر میرے 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 تچھ hole sıkر خدرات مدرہ بھی شیخ شورگ سے آسی سے کھولیں اس مسیح کے نامے آشی سے کھولیں اپنے ہاتھوں کو کھٹھاؤ اور آشی اس کھولو اس مسیح کے نامے اپنے پریستی کو بدلتے دیکھ رہوں میں آپ کے پریشتی کو بدلتے دیکھتا ہوں یسو مسیح کے جندہ نام بھی آپ کے حالاتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ بدل رہا ہے وہ آپ کے پریشتیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بدل رہا ہے فوت راتما کا مسہ آج آپ کے اوپر میں میرے بٹا میرے بیٹا میرے لوگوں میرے پڑیواروں میرا یسو یہاں پر ہے وہ آپ کے دسہ اور دسہ دونوں کو آج بدل رہا ہے میرا پرمو اپنے مسہ سے آپ کو بھرپور کر رہا ہے آپہ کے گھر بیٹھے دوسٹر آتما کو جاتے دیکھتا ہوں آپ کے گھر آپ کے پروار آپ کے پتی آپ کے نوکری آپ کے بچیرس آپ کے کاموں کو پرتے دوسٹر آتما اکھڑ رہا ہے وہ کھڑ رہا ہے وہ کھڑ رہا ہے وہ کھڑ رہا ہے ریسیپے کر رہا دوشتہ اتماں کو جاتے دیکھتا ہوں دوشتہ اتماں کو جاتے دیکھتا ہوں جاتو بھی ہوتا ہے چلا کے نکل جاؤ چلا کے نکل جاؤ چلا کے نکل جاؤ میرا ییسو کے نام میں چلا کے نکل جاؤ چلاو 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 ییسو کے نام میں جہاں بھی بیٹھا ہوگا چھپا ہوگا جس کونی بھی بیٹھا ہوگا چھپا ہوگا ییسو کے نام سے نکلاؤ نکلاؤ ییسو مسیح کے سامر کے نام میں نکلاؤ میرے خدا بند کے نام سے میرے یہوا جھرابر کے نام سے میں حکم دیتا ہوں میں ابھی حکم دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے تمہارے پیٹ کی بیماریاں جا رہی ہیں اپنے پیٹ کے اوپر میں جو بھی بیماری اپنے ہاتھوں کو رکھو میں آتما میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پیٹ چنگا ہو رہا ہے اس مسیح کے جندہ نام میں آپ کا پیٹ کی بیماریاں اکھڑ رہا ہے اس مسیح کے نام میں آپ کے پیٹ کے جتنے لوگ پیٹ کے پروبلم ہیں اس پیٹ کے پروبلم سے میرا ییسو آپ کو اجاد کر رہا ہے میرا ییسو آپ کو آجاد کر رہا ہے میرا ییسو آپ کو چھو رہا ہے میرا ییسو آپ کو چھو رہا ہے میرا ییسو آپ کے پریسید کو بدل رہا ہے وہ آپ چنگے ہو رہے ہو ییسو مسیح کے نام بھی وہ میں آپ کو آجادی میں دیکھتا ہوں میں آپ کو دلورنگز میں دیکھتا ہوں چھوٹ کر رہا ہوں ییسو مسیح کے نام بھی آمین بول کا چنگے ہو جاؤ چرچ ییسو کے نام سے چنگے ہو جاؤ پیٹ کے روگی چنگے ہو جاؤ ایسو مسیح کے نام میں پیٹ کے رو گی چنگے ہو جاؤ ایسو کے نام میں میں دوشتہ اتما والے لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ چنگے ہو جاؤ بول căران میں چنگے ہو جاؤ آپ کی کرد جو بھی بندہ ناری ہیں وہ ٹھوٹ جائے ایسو مسیح کے نام میں ٹھوٹ جائے ایسو کے نام میں ٹھوٹ جائے ٹھوٹ جائے آج جاد ہو جاؤ Solo receipt کرو عاشی اس کو receipt کرو receipt کرو receipt کرو میرے خدا بن کے 真的 مسا کو ریسیب کرو اس کی برکت کو ریسیب کرو اس کے چھٹکائے رکھو چنگائی کو ریسیب کرو آپ کے پتی بدل رہا ہے آپ کے بچے آسیز میں ہو رہے ہیں آپ کے پریستی ہی بدل رہی ہیں آپ کے حالاتیں بدل رہے ہیں میں آسیز کو کھلتے دیکھتا ہوں میں آسیز کو کھلتے دیکھتا ہوں اس مٹنگ کے بعد آپ آسیز دیکھو گے اب بڑی گواہی کے ساتھ آگے اس مسیح کے نام میں یہ چرچہ ڈبل ہونے کے لئے آج سے جا رہا ریشپ کرو پاسٹر اور اس کے وائپ یہ سمسے کے نام میں پاسٹر اور اس کے وائپ کو میں بولتا ہوں کہ یسو کے نام سے ڈبل ہوگا پر میشور کی آتما چاروں دسا کو لے کر آئے گا یہو آج و رابر کے نام سے بیداری آئے گی بیداری آئے گا یہ سو کے نام بھی ہوگا یہ یہو آج و رابر کی نام بھی ہوگا میرے خدابد کے نام سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آشیس کو لو یہ سمسے کے نام میں میرے پتا میں آپ کا دھنیباد کرتا ہوں اپنے لوگوں کے بیچ سورگ چھوڑ کر آیا آپ نے اپنے لوگوں کو آسے دینے کے لئے اپنے لوگوں کو چنگا کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو چھوڑانے کے لئے میں آپ کا دھنیباد کرتا ہوں میرے پتا میرے پیارے ایسو آپ کے موجودگی یہاں پر ہے اپنے پہلی بار کہا جب تیری داس نے کھڑا ہوا یہاں پر منی نام سے دو اور تین ہوتے وہاں پر میں ہوتا ہوں آپ یہاں پر ہے پاپا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے لوگوں کو آسیز دینے کے لئے آپ کے لوگوں کو چھڑانے کے لئے میں دھنی بات دیتا ہوں آپ کے داس اور آپ کے داس رہا اور اس قلیچے کو میں آسیزیت کرتا ہوں آس سے آپ کے داس کے ساتھ جتنے سعیوگی بھائی بہن پربو ان کے پروار بچوں کو ان کے زندگی کو میں آسز کرتے ہیں آپ کے داس کے اوپر آپ کے داسنی کے اوپر میں ڈبل مسہ کام کرے آج کے بعد ڈبل مسہ کام کرے ڈبل مسہ کام کرے میں یسو مسہ کے نام سے جو تاس کو تنہیں مسہ دیا خدا بن وہ مسہ میں آپ کے بیٹے کو پر میں مانگتا ہوں وہ مسہ میں مانگتا ہوں یسو مسہ کے جندہ نام میں in the mighty name of جیجس ریشپ کرو بھردر ریشپ کرو ریشپ کرو ریشپ کرو پہتر آتما آپ کو عدبوت رتی سے استعمال کریں عدبوت رتی سے استعمال کریں خدا بن کے روح آپ کے بیچ چلے پھریں زیویت نام میں آپ ریشپ کرو میرے پتا سباتوں میں تجھے مہی ماں آدھر دیتا ہوں میرے خدا بن آپ بڑے اور میں ہی گھٹوں میرے پتا جیسو کی نام سے دوامانگتا ہوں آمین 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 آمین